اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں پشاور پشاور میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا پشاور پشاور جب سے میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ پشاور سنے 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 پشاور پشاور خموشی جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم جب بھی کوئی وزیراعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیشہ پاکستان میں مٹھائیے بانٹے جاتی تھی تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آکے مجھے اتنی عزت دی اللہ کا شکر ہے اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی میں اپنی ساری قوم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قوم بن چکے ہیں پاکستان ایک قوم بن چکا ہے جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹنٹ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور میرے پاکستانیوں آج ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے پشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا عزادی چاہتے ہیں کیا ہم امریکلوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی عزادی کرنے آئے ہیں میرے غیرت مند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے ہم اس ملک میں جو باہر سے جو حکومت مروض کی گئی یہ سارے زمانت میں لوگ ہیں شباز شریف زمانت میں اس کا بیٹا زمانت میں نواز شریف مجرم اس کا بیٹا مفرور لندن میں دباد مفرور نواز شریف کے بیٹے مفرور نواز شریف کی بیٹی زمانت میں کیا میرے پاکستانیوں یہ اس ملک کی یہ امریکنوں نے کتنی توہیم کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا ہے کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی یہ قوم ان ڈاکوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا اپنی عوام کو اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھلا کروں گا میں کراٹھی آ رہا ہوں اس ہفتے کو اور لہور کے منارے پاکستان میں جمرات آ رہا ہوں اور میں ان ساروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح عوام سرکوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سرکوں پہ نکالوں گا اگر اگر کسی کا خیال ہے کہ شباہ شریف اس نے اس کے اوپر چالیس ہرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں چار ہزار کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں کیا ہے ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیر اعظم اور جو بھی جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے سب کان کھول کے سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں یہ وہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سادش کر کے ذل فکال علی بٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوروں نے میر جعفروں نے اس کا پھانسی لگوائی تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ آج ایک نیا پاکستان ہے باشور لوگوں کا پاکستان ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے چھے کروڑ پاکستان میں موبیل فون ہے سمارٹ فون ہے چھے کروڑ یہ سارے ہمارے نوجوان ان کی آواز ہو گئی ہے موبیل فون میں ان کے مو کوئی بند نہیں کر سکتا یہ شباہ شریف یہ جو تم کاروائی کر رہے ہو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو کان کھول کے سن لو جس دن ہم نے کال دے دی تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے پشاور کے لوگوں سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے میرے پیارے ججز میری عدلیہ میں نے آپ کی وجہ ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں ٹائم گزارا ہے میں جیل گیا آپ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن عدلیہ اس ملک میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی طاقتوار کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائیں تو میں میں وہ پاکستانی ہوں جو پنتالی سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کبھی میں نے قانون توڑا کبھی میں جب کرکٹ کھولتا تھا کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے جب سے میں سیاست میں ہوں پچیس سال کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کو اداروں کے خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑھ گایا کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتوں لگائی اور میری میری حنرابل جڈیز مجھے آج جواب دے آپ کہ ہمارا جو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پر فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگوں ایک اینا کھڑا ہو کے انچوروں کے مقابلہ کریں اور دوسرا ہیرو کاسم سوری ڈپٹی سپیکر کاسم سوری میں اپنے چجز سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مرحصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو اٹھا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں سب معاف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یا ہمیں معاف کرو گے تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ زرداریوں کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نہ زرداری کے موں سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف درپوک بگولے کے موں سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو بھی سازش کے تحت پاکستانیوں سنو جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلی پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلی پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا آپ پاکستان ہماری سالت میں سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ انہانس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرہ کر رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کول دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اطوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لے ہیں جس طرح آپ نکلے تھے اطوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے نکل لے ہیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکل لے ہیں ان غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نصرے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوائے کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویہ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوائے کوئی خدا نہیں جب آپ دعویہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے ایک آپ اللہ سے اوچھ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہے کہ جی بے گرزان اور جوزرز کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شباہ شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دونا ہے جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ جوتے پالش کرتا ہے چیری بلاسم آپ کو تو شروع سے بوٹ پالش کرنے کی عادت بڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد عظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہا قائد عظم اور کہا تمہارا سارا چوروں کا طبر پر اگر یہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او ون دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو این آر او ٹو مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہے ہیں میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لنڈن میں اربو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو اہران رو دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا سارا ٹو پر کہ پھر آئے گا پھر انہ رو لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ باہر لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ اب سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک لی کلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبردست ہی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈیار ہو الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتا چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تو میں ساروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کے ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا ہے کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا اب جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشاور پختون خواہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کیوں امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانی پختون خواہ کے لوگوں نے تھی ساتھ سو پولیس والوں نے شہات دیندیم پختون خواہ کے اندر قبالی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی آتی نقل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرون اٹیکس ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا absolutely not انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فورن پالسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لے رہے ہیں دوسری طرف ہمیں زلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لازن کو پاکستان میں قتل کر دیا کے ریمنڈ ڈیونس سے دو پاکستانیوں کو لہر شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سہالہ کے اندر دوزار گیارہ میں امریکنوں نے چھپیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لائے ہیں ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں سہالہ میں جب چھپیس مرے تو میں ایک کیپتن کے گھر کیا اس کی بیوہ کو ملا بیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے پکڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا یا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپورٹیڈ سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلکوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو آوے سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں ڈیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیج رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ نے اللہ میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹیڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلام و فوبیا کے خلاف قرارتار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہگار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا ڈیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم پتنی آتا ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوں اور میری قوم میں آپ کا شکریہ آدھا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائیم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائیے بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی طرح شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام گریٹ ویلڈر ہے یہ سننے گریٹ ویلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا ہے کہ عمران خان کو پرائیم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گین پر لڑنے والا ہے اور میں ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ان چھوڑوں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا پاکستانیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازازی کی جن لڑنے کے لیے پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی